کہ متحدہ عرب امارات کا رول میڈیا میں تو بہت بات چل رہی ہے لیکن قومل طرف سے اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں اور جو میں نے اس کے بارے میں انفرمیشن کلیک کرنے کی کوشش کی تو وہ بھی پتا چلا کہ اس کے بارے میں جو بات چیت ہے وہ بہت بڑھا چڑھا کے کی جا رہی ہے اس طرح کا کوئی خاص باقاعدہ ایسا انتظام نہیں کیا گیا جہاں یو ہی کو کہا گیا ہو کہ یہ رول ادا کرے اور ویسے بھی ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ ملک جنہوں نے اپنے معاشی مالی مفادات بھارت سے وابستہ کیے ہیں وہ کبھی بھی بہت اماندارانہ طریقے سے آپ کی وقارت نہیں کریں گے اور آپ کے معاملات کو اس طرح ہیڈل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے جس طرح ہماری ضرورت ہے یہ امریکہ کا بھی ہے وہ ہمیشہ جب بھی سالسی کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دونوں ملک اگر کہیں لیکن میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کبھی بھی ایک آنس بروکر کے طور پر کام نہیں کرے گا کیونکہ اس کے آج مفادات بھارت کے ساتھ ہیں اور مثال موجود ہے کہ پاکستان کے کندوں پہ چڑھ کے آپ نے اپنے بھارت کی جنگ لڑی اور پھر ادھر بھارت کو بٹھا دیا اور آج وہاں پہ کتنا پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف ہوتا ہے کسی اور ملک کے خلاف تو نہیں ہوتا یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں اس حمیلی نہیں چاہیں اور جو فیصلے کرنے ہیں وہ میرا خیال ہے ہمیں خود اپنے مفادات کی روشنی میں کرنے چاہیں جہاں تک یہ کشمیر کے معاملے میں سیز فائر ہوئی یہ بلکل دو ڈی جی اموں کے اپنے درمیان بات چیت ہوئی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر جو فائرنگ کر کے نقصان ہو رہا ہے اس پر نہیں کریں گا بریجز جو کراس کرنے پڑیں گے آپ کو انڈیا کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے لیے انڈیس وارٹ ٹویٹی ایک روٹین کا کام ہے اس کے لیے تو ملنا جلنا پڑتا ہے چیزیں ہانڈل کرنی پڑتی ہیں لیکن اس میں بھی جب آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان is exposed to water terrorism from انڈیا تو اس کے بعد اس کی سینکٹیٹی کیا رہ جاتی ہے آپ کون کون سی باتوں پہ یاد کرائیں گے کہ انڈیا اپنے کسی معاہدے پہ جو سائنٹ چیزیں ہیں ان پہ بھی وہ قائم رہا ہو اس کے لیے تو کوئی چیز امپورٹنٹ ہے ہی نہیں کوئی ریٹن ایگریمنٹ کوئی ایم او یو کوئی کامپوزٹ ڈائلوگ this is all bullshit for them to be very honest اگر انڈیا 5th آگست کی پوزیشن پہ واپس چلا جاتا ہے article 360 revoke کر دیتا ہے کشمیریز پہ سے lockdown ہٹا لیتا ہے یہ تین واحد چیزیں ہیں جس کے بعد پاکستان باتچیت کر سکتا ہے اس کے بغیر اگر آپ باتچیت کریں گے تو آپ بہت سویر گلتی کریں گے آپ ڈچ کریں گے کشمیریز کو دوسرا یہ ذہن میں رکھیں کہ بائیڈن ایڈمنیسٹریشن کو اس وقت انڈیا کی بہت ضرورت ہے پاکستان کی بھی بہت ضرورت ہے اس کے باوجود اس کی ایڈمنیسٹریشن جو میں سے جو بھی نمائندہ ان کا گیا ہے سیکٹری آف ڈیفنس آسٹن لائٹ جو گئے ہیں وہ انڈیا گئے ہیں کہ پاکستان آئے ہیں وہ انڈیا گئے ہیں راجنات سنگھ سے ملے ہیں ایک دفعہ بھی کشمیر کی بات ہوئی ہے اگر ہیومن رائٹس کا بائیڈن ایڈمنیسٹریشن کو اتنا خیال ہے تو ایڈمنیسٹریشن کی ایک دفعہ بھی بات ہوئی ہے یہ صرف دکھایا جاتا ہے بلومبرگ ہو یا کوئی اور ہو چیزیں لے کے رپل ایفیکٹ کریئٹ کیا جاتا ہے کہ شاید کہیں سیجیسٹرز اچھی آئیں بٹھیک ہے آرمی چیف نے ہمیشہ یہی کہا ہے انہوں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ ہم بات چیت کرنے کے تیار ہیں لیکن ہمیں تو جواب میں لوگوں کی لاشیں ملتی ہیں ہم دوسری طرف مار نہیں سکتے کیونکہ اس طرف بھی مسلمانوں کی آبادی ہے تو ووٹ کمپوزٹ ڈائلوگ ووٹ آئی بی ٹاکنگ اوٹ لیکن جو مسائل ہوتے ہیں چاہے وہ آپ کے ذاتی نویت کے ہوں یا آپ کے پورے معاشرے کے مسائل ہوں یا ملکوں کے مسائل ہوں وہ مسائل آپ لوگوں نے خود حال کرنے ہوتے ہیں جہاں تک کسی اور ملک کے کردار کا تعلق ہے یو اے ای کے کردار کا تعلق ہے یو اے ای اور سعودی عرب ہمارے دوست برادر ممالک ہیں لیکن اس وقت وہ بڑی مشکل میں پھسے میں وہ جو امریکہ میں ایڈمیسٹریشن چینج ہوئی ہے جس کے اوپر انہوں نے سارے اپنے کارڈ کھیلے جس کے اوپر انہوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کیے وہ ایڈمیسٹریشن چینج ہو گئی ہے آپ کو پتا ہوگا کہ دو ہفتے پہلے اسرائیل کے وزیراعظم نے یو اے ای میں آنا تھا انہوں نے اپنا دورہ کینسل کر دیا اس لئے کہ سعودی عرب ان سے مطالبہ کرتا رہا اسرائیل سے کہ آپ امریکہ سے ہمیں وہ گارنٹیز لے کے دیں جو ہمیں چاہیے ہیں اس لئے کہ حالات تو بالکل چینج ہو گئیں اور پھر آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کی طرف سے بیان آیا کہ ہم یو اے ای اس لئے نہیں کہے کہ سعودی عرب کی ائر سپیس محفوظ نہیں ہے آج ہی سعودی عرب نے جو ہے وہ ہوتی جو ریبلز ہیں یمن میں ان کو بھی امن کی پیشکش کر دیا جنگ بندی کی پیشکش کر دیا تو وہ لوگ بھی اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس کیمپ کی طرف آئیں جہاں پہ پاکستان ہے جہاں پہ چائنہ ہے اور اس میں وہ اپنا کردار ادا کریں اور چائنہ اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ ہم نے الاسکا میں دیکھا کہ چائنہ نے امریکہ کے ساتھ کیا کیا آج تک سفارتی تاریخ میں کسی نے ایسا نہیں کیا کہ سامنے بیٹھ کے جس طریقے سے ان کو انہوں نے سنائی الاسکا کے اندر چائنہ نے تو اس وقت کوشش یہ ہے ان ممالکی کے جو امریکہ کا اتحادی ہے ہمارے خطے کے اندر اس کے ساتھ تعلقات بہتر کروائے جائیں دیکھیں ہمارا مزہ یو اے ہماری میڈیشن کرائے چھوٹا سا ملک ہے وہ ابھی بنا ہے اور ہم لوگ کب سے پاک بھارت کے تعلقات ہیں اس نے کیا میڈیشن کرانی ہے یہ تو بھارت نے بلکل ہمیشہ جب بھی مذاکرات کی کوئی میس پہ آیا ہے اس کے وہی ہوتا ہے کہ موہ میں رام رام اور بغل میں اس کے چھوٹی ہوتی اس نے ہمیشہ پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کیا آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا سکینڈل دس انفو لیپ کا جو آیا ہے اس میں کتنے کروڑوں اربوں ڈالر جو ہے وہ خرچ ہو رہے پاکستان کے خلاف افغانستان میں بیٹھ کے آپ دیکھیں کہ پاکستان کے خلاف کتنی جو ہے وہ سازشیں ہوتی ہیں وہاں سے تو یہ بلکل دکھاوے کے ہیں یہ جو ڈی جی ایم اوز کی بات ہوئی ہے یہ شاید وہ جو یو این او کی گاڑی کے اوپر اٹیک ہوا تھا اور ان کی گاڑی پہ بلٹس لگی تھی شاید کچھ یو این او کی طرف سے پریشر آیا ہو کہ وہاں پہ آپ توڑا سا سیز فائر کریں ادروائز تو وہ بلکل بھی اس قسم کے کسی کام کی طرف آنے پہ بھارت تیار نہیں مودی نے تو آ کے آپ دیکھیں نا کہ جب سے وہ بھارت میں اس کا اپنی حکمرانی آئی ہے اس نے بھارت میں جو ہے اقلیتوں کا رہنا عجیرن بنا دی ہے اور یہ وارٹر ٹریٹی بھی جو ہے یہ بڑے عرصے سے مذاکرات چل رہے ہیں لیکن ان کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا انہوں نے پہلے جو معاہدے ہوئے تھے یا کشمیریوں کی استصوابے رائے کے بارے میں نیرو نے کہا تھا وہ چیزیں کہاں گئیں آپ دیکھیں کہ بھارت صرف اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے جو ہے اس نے دنیا کو ایک خطرناک نہج پہلا کے پہنچایا ہوا ہے اگر کشمیر کا مسئلہ وہ کشمیریوں کے ایمہ کے مطابق اگر حل کر دے تو اس خطے میں کتنی خوشحالی آجے کتنا آمن آجے پاکستان میں تو ہمیشہ آمن کی بات کی آپ دیکھیں کہ بھلے وہ زرداری صاحب تھے بھلے نواز شریف صاحب تھے بلکہ جب عمران خان صاحب بھی الیکشن جیت کے آئے تو انہوں نے آتے ساتھ ہی مودی صاحب کو یہ پیغام پہنچایا تھا کہ آئیں ہم یہ جنگوں جدل کو چھوڑے اور ہم اس غربت سے لڑے اس خطے میں اسے غربت کو ختم کریں ہمارے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے بھی جب بھی بات کی ہے تو انہوں نے امن کی بات کی ہے لیکن انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے بری آنکھ سے دیکھا پاکستان کی طرف تو ہم اس کو اسی طرح جواب دیں گے اور ہم صرف جب دیکھے کہ بالو کورٹ والا بھی اٹیک ہوتا ہے تو اس کے بعد پاکستان نے جو ہے ریٹیلی ایٹ کیا تھا اپنی طاقت دکھائی تھی کہ ہمارے پاس بہت طاقت ہے ہم تمہیں موتوڑ جواب دے سکتے ہیں تو بھارت یہ جو معایدے ہو رہا ہے یہ اس طرح کی جو انیشل سٹیج پہ باتیں ہوئی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ان کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نکلے گا گو کہ اگر آپ دنیا میں دیکھیں بھلے وہ دوسری جنگ عظیم ہو یا دوسرے اپنا بین الاقوامی معاملات ہو ہمیشہ ٹیبل پہ بیٹھ کی حل ہوئے ہیں ہمیشہ کوئی غیر ملکی مداخلت ہی ہوتی ہے جو ہمیں مذاکرہ کی میرس پر لے کر آتی ہے اب امریکہ بہتر کی ہو روس کی ہو یا ابھی جو چھوٹے موٹے ملکیں ہم انتظر لگائے نا یو اے ای کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان ہم بھارت کے درمیان سالے سے کلا رہے ہیں خیرت ہوتی ہے بعض اخوات تو تو خیر لیکن جنرل صاحب کی میں وہ بات ادھار لے لیتا ہوں کہ ہم نے جو غلطیہ کی ماضی میں اپنے کندے پیش کیے پہلے سوال کا جواب وہاں پر مل بھی آتا ہے کہ ہم نے کیا کیا اب بھارت سے تجدید عید کی بات ہو رہی ہے فراز صاحب پہ رہی آدھ آگئے آج انہیں نشانے منتیاز ملائے کہ اپنے تجدید عفا کا نہیں امکان جانا یہ پیما بھول گیا ہندوستان ہندوستان یہ بھول گیا کہ کمپوزٹ ڈائلاؤگ کیا تھے ہندوستان یہ بھول گیا کہ نیرو کا نیرو خود بھول گیا تھا کہ اس کا وعدہ کیا تھا کیا استسواہ میں رائے ہونا تھا وہ بھول گیا کہ اس کے ملک میں مسلم نخلیت دوسری بڑی آبادی ہے دوسری بڑی آبادی ہے ہندوستان کی